جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا ڈیو سلوڈرز آج کی ویڈیو کو اندر ہم بات کریں گے پاکستان ایفورس کے اندر کمیشن آفیسر کی نیو جوپز اناؤنس ہو چکی ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے اگاہ کیا تھا تو ابھی یہ جو جو جوپ ہے یہ کن کن برانچوں کے اندر آپ پبلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو آج کی جوپز آئی ہوئی ہیں یہ والی ہیں صرف میل کے لیے تو جو فی میل کی ہیں وہ اس کے بعد اناؤنس ہوں گی تو ابھی میل کے لیے تیاری کا کیا طریقہ کار ہوگا اور آپ نے کس طرح سے کس برانچ کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو آج کی ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے اس میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل کے اندر آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ آپ کون سی برانچ آپ کے لیے بیسٹ ہیں اور کس برانچ کے اندر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تو اس کے علاوہ ہماری آن لینڈ ایس پی ریپریشنز کی سٹارٹ ہو چکی ہے سکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ ہمارے سے ویڈس اپ کر کے اپنی تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلیں جی ہم چلتے ہیں ایڈ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے ان کی انفرمیشن حاصل کرنی ہے اوکے سٹورنٹس ہم آگے ہیں ان کی پاکستان ایر فوس کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر تو آپ میں سے بہت سارے سٹورنٹس کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس یہ جو ایڈ ہے یہ کلیر نہیں ہے اتنی واضح نہیں ہے تو اس کا کوئی آپ ہمیں یا تو پیج سینڈ کریں یا اس کا کوئی طریقہ قدر تو آپ اگر اپنے موبائل پہ جائن پی ایف لکھیں گے تو جو مین پیج ہے اس کے اوپر ہی آپ کو بڑا واضح طور پر یہاں پر جو ان کی ایڈ ہے وہ بڑی کلیر نظر آئے گی آپ اس میں ساری اپنی جو بھی کوالیفکیشن ہے اور جو بھی انسٹرکشن سے ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو جو آپ کے پاس جو برانچ ہے وہ ہے جی ڈی بی کی وان ففٹی فائیو جی ڈی بی کورس ہے یہ اس کا نمبر ہے وان ففٹی فائیو اور اس میں سولہ سے بائی سال آپ کی جونی چاہیے میل کینڈیٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈوکیشنل کوالیفکیشن جو ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے اس کے بعد جو اس میں جو چیز آپ کو دیکھنے والی وہ زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹریننگ کا جو ڈیوریشن ہے وہ پہلے دو سال ہوتا تھا ابھی یہ فوریئر ہو گیا تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس برانچ کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ اپلائی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو برانچ ہوتی ہے نورملی جو کیڈٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سیون کلاس سے پاکسان ایر فورس کے سکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ خاص طور پر برانچ ان کے لئے ہوتی ہے تو جو سیویلین ہوتے ہیں جو جیسے آپ لوگوں نے پہلے تو اس کا کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا یا آپ نے پہلے کوئی بھی آپ نے کسی کالجز یا سکول میں نہیں پڑھا تو اس صورت میں پھر آپ کے لئے یہ پرابلم ہوگی اس کے بعد جو محض زیادہ طور پر اپنے سٹوڈنٹس کو جو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جس کے اندر اپلائی کریں وہ ہے لوجسٹک برانچ وہ آگے چل کے میں آپ سے اس کا ذکر کروں گا دوسرا یہ ہے کہ ایرونارٹیکل انجینئرنگ کورس ہے تو اس کے اندر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں فرقی ہوگا آپ کا سولہ سے بائی سال وہی ایج لیمٹ ہے اور اس میں جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ ایفیسی ویڈ کمیسٹری آپ کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے اچھا یہ جو زیادہ جو میں پریفرنس جیسے میں آپ کو پہلے میں نے کہا تھا کہ میں اپنے سٹوڈرز کو کہتا ہوتا ہوں کہ یاد ہو آپ ایڈ فینس کے اندر اپلائی کریں اب جو ایڈ فینس ہے اس کا بھی آپ کرائیٹری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو لذر آ رہا ہے بہت سمپل سائیس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی ایزی ہوگا اور جو اس کی جو سیلیکشن ہے وہ ذرا آپ کی آسانی سے ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ لوجسٹک کورس کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر میری آر ایڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے چینل کے اوپر کی اس نام سے آپ سرچ کریں آپ کو ساری اس میں نوٹیر آپ کو سمجھ رہے گی ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کے سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس مانگے ہوئے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو یہاں پر اس کے بارے میں دے دی گئی آپ کو ساری کہ آپ کا کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی اگر آپ نے اپسی ہے میڈیکل میں ہے یا پری انجینئرنگ میں ہے جس میں بھی ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو تھی ہماری کٹیگری یہ والی تھی پرماننٹ کمیشن اس کو ہم پی سی کہتے ہیں دوسری جو کٹیگری تھی وہ ہماری یہ شورٹ سرویسز کمیشن کی اب یہ شورٹ سرویسز کیا ہوتی اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہہ لیں کہ پندرہ سال کی جاب ہوتی ہے اور جو پرماننٹ کمیشن ہے یہ آپ لانگ ڈرم اپنی ریٹائرمنٹ تک کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے بائی سال تک ہے اور یہاں پر آپ تیس سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو رینگ ہوتا ہے وہ فلائنگ آفسر کا ملتا ہے پاکستان آرمی کے کیپٹن کے برابر اور اس میں جو آپ کی ایجوکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ ماسٹر ڈگری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ لیں آپ اپنی کیٹیگری چیک کریں کیا آپ کے پاس یہ ایجوکیشن ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں ایسے ہی ایڈمن سپیشل جو ڈیوٹیز ہیں اور اس طرح سے لوجسٹک برانچ ہے اور ایسے ہی انفرمیشن اور ٹکنالوجی جو آئیٹی سے ریلیٹڈ ہے اگر کوئی اکاؤنٹ برانچ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے کورسز ہونے وہ اپنے غور سے دیکھنا ہے جی آپ کا جو ٹیسٹ لیبس ہے جیسے آپ نے کہا آپ کا ایک ڈیمگ جو ٹیسٹ ہوگا اس میں سب سے پہلے تو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جی دیکھیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا جن کیا جی ڈی پی کا ہے ایڈ ڈی فینس کا ہے لوجسٹک کا ہے اور ایڈمن کا ہے ان کا کیا ہوگا انگلیج اور فیزکس کا بھی ساتھ ہو جن کا ایرونائٹیکل انجینرینگ کا ہے ان کا میہت آجے گا اور جن کا سی ایسی کا ہے یعنی جو شورٹس اور سیسٹ کمیشن ہے تو ان کا ایک تو ایک ڈیمگ ٹیسٹ بھی ہوگا اور ان کی اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ان کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں تو باقی اس میں ساری انسٹرکشن دی ہوئی ہیں وہ آپ اس کو کہہ لیں نورملی یہی چیزیں تھیں تو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں ہماری ٹیسٹ بھی ریپلیشن سٹارٹ ہے آپ اپنے جز تیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں